کیمپی ارگنز تھانے کی پولیس نے سکھائیتی کے نام پر مہیلاؤں کو رات نے بلا کر نشیلہ پر دارت پلا کر دسکرم کرنے والے ابیوک کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورت منوش کمار عوستی نے بتایا کہ گروہ وار کو تین مہیلاؤں دوارہ تھانے پر سکایت کی گئی تھی کہ ایک سوکھا جو انہی کے گاؤں کا رہنے والا ہے پرتے دن سکھائیتی کے نام پر مہیلاؤں کو رات نے بلا کر دسکرم کرتا ہے جس پر تھانے میں مقدمہ پنجکرد کیا گیا جس کو شکروار کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کی پہچان شیام بیہاری پتر لالمن چورسیا نواسی سرپتہا چولہ برائی تھانا کیمپی ارگن چنپت گورک پور کے روپ میں ہوئی ہے جس کو جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی ٹیم میں کیمپی ارگن ستھانے کے ورس اپنے دکشک راکیس کمار سنگھ کانسٹیبل وکاش ورما مہیلہ کانسٹیبل رنگ کی یادو ارادنا گور شامل رہے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورٹ منوش کمار عوستی نے کہا یہ سرپتہ گاؤں ہے تھانا کیمپی ارگن میں وہاں تین میلاؤں نے یہ شکایت کی تھی کہ ایک بابا ہے اس یامبیاری نام کا سوکھا وہ ان کو راتر میں بلاتا تھا علاج کے بہانے اور پھر کوئی نسیلی چیز سنگھا کے ان کے ساتھ غلط کام کرتا تھا اس پر تحریر پرابط کر کے اور افیار لکھی گئی ہے سوکھا کو حراست میں لے لیا گیا ہے ابھی اگریم بیویشناتن کاروائی چل رہی ہے اور ساکشوں کے ادھار پر اگریم کاروائی کی گئی ہے اب سوکھا کا چونکہ ادھر پرچلن جادہ ہے تو سوکھا کے کافی معاملے آتے ہیں کہ یہ پبلک کی جاگرکتہ کی کمی ہے اور ہم لوگ اپیل کریں گے کہ انہوں پر وشواس نہ کریں ساکش کے ادھار پر پر گرفتاری اور ایک سونسٹ کا بیان اور میٹھ کے لوگے رہے یہ ساری کاروائییں کی جائیں گے موسیقی 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 موسیقی